مرحمت اللہ برکاتہ The Contribution of ابن بیتار in the Field of Pharmacology علمِ عدویہ سازی میں ابن بیتار کی خدمات کے حوالے سے اسلام & Science کے سترمیں اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ابن بیتار کا تعلق 1189 سے 1248 تک یعنی 1189 سے 1248 تک ان کا زمانہ ہے اندلوس یعنی اسلامی اسپین میں ان کے پیدائش ہوئی قرونِ وسطہ کے مسلم سائندانوں نے جس طرح سے علمِ ٹب پر ٹبی دنیا پر میڈیکل سائنس پر جس طرح سے خدمات انجام دی ہیں اسی طرح سے علمِ عدویہ سازی میں بھی بہت اہم اور نمائیہ کا نامِ انجام دیئے ہیں جن میں ابن بیتار کا نام سر فیرست آتا ہے ایک پہاڑ ہے اندلوس میں جس پہاڑ پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے اردگرد پھول پتیاں ہیں پیڑ پودے ہیں اسی بچے کے پاس سے اس وقت کے ماہرِ نباتات عالم ابن رومیہ کا گزر ہوتا ہے جب بچے کو پھول پتیوں کے ساتھ انہوں نے دیکھا پیڑ پودوں کے ساتھ دیکھا تو وہ رک گئے اور انہوں نے سلام کیا اور اس بچے سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں بچے نے کہا کہ چچا جاندراصل یہ میرا شوق ہے میں پیڑ پودوں کی خصوصیات کو اپنی کاپیز میں نقل کرتا ہوں کس کی کیا خصوصیت ہے اور کس کا کیا فائدہ ہے کس کے کیا نقصانات ہیں میں ان سب کو ضبط تحریر میں لاتا ہوں جب اس عالم نے اس بچے کے چہرے کو غور سے دیکھا تو کہا کہ شاید تم احمد بیتار کے بیٹے ہو اس بچے نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح پہچانا میرا پورا نام عبداللہ ابن بیتار ہے اس بچے نے پھر کہا کہ یقینا آپ بھی ابن رومیہ ہیں ابن رومیہ نے کہا کہ ہاں کیسے پہچانا تو اس بچے نے کہا کہ دراصل میرے والد آپ کا تذکرہ ہمیشہ ہمارے گھر میں کرتے رہتے ہیں تو ابن رومیہ نے کہا کہ واقعی آپ کے والد بھی اس وقت میں ماہرِ حیوانات ہیں اور اس زمانے کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں ابن رومیہ سے اس بچے نے کہا لیکن مجھے اپنے والد کے پروفیشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں انسانوں کے لئے کام کرنا چاہتا ہوں میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ایک ماہرِ نباتات ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی طرح شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں جب ابن رومیہ سے اس بچے نے یہ کہا تو ابن رومیہ نے کہا کہ انسان تو پھر بھی اپنا درد بیان کر سکتے ہیں لیکن جانور اپنی تکلیف کو شیئر نہیں کر سکتے اس لئے آپ کے والد اس زمانے میں بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں لیکن اس پر بھی ابن بیتار نے کہا کہ مجھے پھر بھی آپ ہی کی طرح ایک ماہرِ نباتات بننا ہے مجھے فارمکولوجی یعنی علمِ عدویہ سازی کے میدان میں پیر پودوں کی ذریعے مجھے کارنامہ انجام دینے ہیں چنانچہ ابن بیتار نے ابن رومیہ سے کہا کہ مجھے آپ کی شاگردی حاصل کرنی ہے اور مجھے آپ سے تعلیم حاصل کرنی ہے ابن رومیہ نے ابن بیتار کے اس اعتراف کا یا اس پیشکش کا بہت خیر مقدم کیا اور اس بچے کی خوشی کی حد نہ رہی احمد بن بیتار احمد بیتار کے بیٹے ابن بیتار نے پھر اپنے میڈیکل سائنس کے سفر کا بھی یہی سے آغاز کیا اور بالخصوص علمِ عدویہ سازی کے سفر کا بھی یہی سے آغاز کیا اور پھر انہوں نے جو اس بیلیہ کے مقامی ملکہ کے جو مقامی پیڑ پودے تھے ان پر بہت زبردست تحقیق کی اور پھر اس کے بعد میں اس بیلیہ پہنچے اور اس بیلیہ چونکہ ابن رومیہ کا ہی علاقہ تھا ابن رومیہ کے علاقے میں پہنچ کر کے ابن بیتار نے بہت ساری جڑی بوٹیوں پر تحقیق کی اور الگ الگ پیڑ پودوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی پھر وہاں سے یہ دونوں غرناطہ پہنچے اور غرناطہ میں وہاں امیر محمد علی کا ایک باپ تھا امیر محمد بن علی جو کہ خود ایک علمِ عدویہ سازی کے فریبتہ تھے وہ بھی نباتات میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے جب یہ دونوں پہنچے تو ان کا بڑا خیر مقدم کیا اور اس زمانے میں نباتات کی وہاں پر کاشت کی جاتی تھی یعنی بوٹینی کہ وہاں پر کاشت کی جاتی تھی عبداللہ نے ہر نباتات کی خاصیات اور نوٹ کی اور پھر ان پر تجربات کیے اور علاج کے سلسلے میں ان کے اثرات پر تحریکیں کی کہ کس جڑی بوٹی کا کیا انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا پھر اس کے بعد میں ابن رومیہ کی اجازت سے عبداللہ ابن مہتار نے مزید حصول علم اور نباتات کی کھوج کے لیے بوٹینی کی ریسرچ کے لیے مراکش اور الجزائر کے لیے سفر کیے اور پھر وہاں سے ابو الحجاج اور دوسرے ماہلین نباتات سے استفادہ کیا اور وہاں جا کر نباتات کی بوٹینی کی تعلیم حاصل کی مگر عبداللہ ابن بیتار کی ابھی دیلچسپی اور جو جو پیاس تھی علم عدویہ سازی کے حوالے سے وہ بجھ نہیں پا رہی تھی پھر اسی کے ساتھ انہوں نے تمام علاقوں میں نباتات کے حوالے سے وہ یونان اور روم اور ایشیا کوچک کے بھی علاقوں میں گئے تمام جنگلات میں گھومے پھرے وہاں نباتات کے بارے میں معلومات کی اور ان پر تجربات بھی کیے پھر شام کی جو راجدھانی سیریا کا جو کیپٹل ہے دمشق وہاں بھی گئے اور وہاں بھی جڑی بوٹیوں کی تلاش کی اور ان پر بھی تحقیق کی پھر اس کے بعد میں مصر اور سودان کا بھی سبر کرتے ہیں اور عبداللہ نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی یہاں بھی تلاش کی وہ چاہتے تھے کہ دراصل انسان کی جو لاش ہے اگر بل اتفاق اس کو کچھ دن کے لیے رکھنا پڑ جائے تو اس کو سڑنے اور جلنے سے کس طرح سے روکا جا سکتا ہے کہ اس سے بدبو نہ آئے تو وہ اسی جڑی بوٹی کی تلاش میں دریائے نیل تک بھی چلے گئے اور جب مصر کے بادشاہ کو زمانے میں الملیک القامل ایک حاکم تھا جب یہ پتا چلا کہ عبداللہ ابن بیطار یہاں آئے ہیں تو پھر ان کو دعوت دی اور بازابتہ ان کا بڑا استقبال کی کیا آؤ بھگت کی اور ان کا شاندار استقبال کر کے ان کو تحفے تہائی بھی دیا اور پھر ان کو اپنی وزارت کا عہدہ بھی پیش کیا لیکن عبداللہ ابن بیطار نے اس سے معذرت کر لی اور اس عہدے کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ میں جو ریسرچ کر رہا ہوں مجھے اس میں ہی آگے بڑھنا ہے اور اس ہی کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے اور وہاں بھی پیر پودوں کی بہت زبردست ریسرچ کی اپنے طویل تجربوں اور تحقیق کے بعد انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب اس انداز میں لکھی کہ اس کتاب کی جو ترتیب تھی وہ حروف تحجی کے اعتبار سے تھی یعنی جو جڑی بوٹیاں اور بوٹنی کے جو بہت ساری اہم چیزیں تھیں جن کی ابتداء علف سے ہوتی تھی جن کا ٹائٹل علف سے شروع ہوتا تھا تو اس میں پھر علف کے خانے میں اس کو لکھا پھر جو بے سے شروع ہوتی تھی اس کو بے کے خانے میں لکھا جو تے سے شروع ہوتی تھی اس کو تے کے خانے میں لکھا یعنی علف سے یاد تک حروف تحجی کے اعتبار سے انہوں نے بہت ساری معلومات کو یک جا گیا اور حروف سہجی کے اعتبار سے لکھا اب تک کے سائندانوں کے تجربات جو تھے یعنی اس سے پہلے کے اپنے زمانے سے پہلے کے سائندانوں کے جو تجربات تھے ان پر بھی تحقیق کیوں اور ان کو بھی اپنی کتاب میں انہوں نے نکل کیا یعنی اس زمانے میں جو جالی نوس بکرات اور رازی اور ابن سینہ وغیرہ نے جو تحقیقات کی تھی ان تحقیقات کو ابن بیتار نے اپنی کتاب میں نقل کیا اور پھر انہوں نے ان پر اپنی رائے بھی دی اپنی جو ایڈوائزز تھے اپنے تجربات تھے اپنے جو ایکسپریمنٹس تھے وہ بھی انہوں نے نقل کیے اور اس کتاب کا نام انہوں نے المفردات الادویہ والاغذیہ رکھا اس کتاب میں ایک ہزار چار سو دواؤں کا ذکری ابن بیتار نے کیا ہے تین سو دوائیں اور جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پہلے کوئی انفورمیشن نہیں تھی پہلے کوئی معلومات نہیں تھی ابن بیتار نے طبی دنیا میں اور فارمکولوجی کی فیلڈ میں تین سو دواؤں کو انٹرڈیوز کرایا کہ وہ تین سو دوائیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے میڈیکل سائنس کی کسی بھی ڈاکٹر نے کسی بھی ریسرچ نے اس کو نقل نہیں کیا تھا یہ ابن بیتار نے ہی تین سو دواؤں کو ریسرچ کیا اور ان کو دنیا کے سامنے رکھا عبداللہ ابن بیتار نے جڑی بوٹیوں کا جو نام تھا یعنی ایک جڑی بوٹی جو اس سے پہلے یونانی زبان میں تھی ان تمام جڑی بوٹیوں کا نام انہوں نے عربی میں بھی لکھا اور فارسی میں بھی لکھا اور اس وقت کی جو رائے زمانیں تھیں ان تمام زبانوں میں عبداللہ ابن بیتار نے ان تمام جڑی بوٹیوں کا نام لکھا تاکہ مختلف علاقوں سے جو لوگ علم ادویہ سازی سے اور بوٹنی سے جو نسبت رکھتے ہیں یا اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے ان کی اس دواؤں کو سمجھ سکے اور ان جڑی بوٹیوں تک ان کی بھی رسائی ہو سکے پھر اسی طرح سے عبداللہ بن بیتار کی جو عالمانہ حیثیت ہے یعنی وہ عربی زبان پر یونانی زبان پر عبرانی زبان پر بھی بہت اہم معارض رکھتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے تمام دواؤں کا تمام جڑی بوٹیوں کا مختلف زمانوں میں نام بھی لکھا پھر اسی طرح سے ایک سو بیس سائنس دانوں کی رائے جو اس سے پہلے کے ایک سو بیس سائنس دا تھے الگ الگ کون سی جڑی بوٹی کے بارے میں کون سائنس دا کیا کہتا ہے کس پیڑ پودے کے بارے میں کس سائنس دا کی رائے کیا ہے پھر اس ان رائےوں کو بھی ان آرہ کو بھی ابن بیتار نے نقل کیا اور پھر اپنی رائے بھی اس میں پیش کی پھر موجودہ زمانے میں کوئی بھی جڑی بوٹی سے تیار کی جانے والی ایسی دواغ نہیں ہے جس کا تعلق ابن بیتار سے نہ ہو تمام دوائیں جو آج کی فارمکولوجی کی فیلڈ میں فارمسی کے میدان میں کوئی بھی دواغ ہو ہر دوائی کی جو بنیاد ہے وہ عبداللہ ابن بیتار کی تحقیق اور ان کی ریسرچ پر رکھی ہوئی ہے جڑی بوٹیوں کی دریافت اور ان کی خصوصیات پر تحقیق تو تجربہ کرنے والوں میں عبداللہ ابن بیتار کا نام بہت ممتاز ہے مغربی دنیا میں صدیوں بعد ان کو یاد بھی کیا جاتا ہے ان کو سلام عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو لوگ اعتراب بھی کرتے ہیں لیکن وہیں علم کے ڈاکو جو انگریز ہیں جو متاسب ہیں جو بھیدباؤ کرتے ہیں وہیں ان کی تحقیقوں پر اپنا نام لکھتے ہیں اور ان کا نام وہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے پھر اسی طرح سے عبداللہ ابن بیتار نے چونکہ مسلسل سفر بھی کیے جگہ جگہ کے موسم کو جھیلا الگ الگ علاقوں میں گئے اور وہاں کے اثرات نے ان کی صحت پر بھی بہت گہرا اثر ڈالا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے اکثر ان کی جو صحت تھی وہ خراب ہی رہتی تھی لیکن باوجود ان کے اپنے ڈیسرز کا کام انہوں نے نہیں چھوڑا اپنی تحقیق کا کام نہیں چھوڑا جڑی بوٹیوں پر پیڑ پودوں پر وہ لگاتار تحقیقیں کرتے رہے اور تقریباً ایک ہزار چار سو دوائیں ایک ہزار چار سو جڑی بوٹیوں کا انہوں نے تذکیرہ کیا اور تین سو ایسی دوائیں دنیا کے سامنے رکھی جو اس سے پہلے علم عدویہ سازی فارمکولوجی کی فیلڈ میں دنیا کے کسی بھی بوٹینی کے ماہر نے نباتات کے ماہر نے اب تک نہیں دی تھی ابن بیتار نے گیارہ سو نباسی میں یہ پیدا ہوئے اور بارہ سو ارتالیس میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ابن بیتار کو بوٹینی اور فارمیسی کی فیلڈ میں زندہ و جعوی شہرت حاصل ہوئی اور آج بھی ان کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے